اسلام علیکم دوستو قطر میں آرم فورسز میں پاکستانیوں کی بھرتی زیادہ ہوتی ہے پاکستان سے کیسے بھرتی ہو کر قطر میں لوگ جوب کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں ہائٹس کیا ہونی چاہیے اور ڈیلیگیشن کیسے جاتا ہے انٹرویو اور میڈیکل اور ویزا پروسس سے ریلیٹڈ بھی تمام تاری انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ قطر کی آرم فورسز اور قطر فیفا وائلڈ کپ سے ریلیٹڈ اپڈیٹ اور قطر کی ویزا پروسس سے بھی تمام تار جو انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ نیو اپڈیٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو لوگ قطر آرم فورسز میں جوب کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو سیف مین پاور میں جا کر ریجسٹریشن کروانی ہوگی ریجسٹریشن میں آپ لوگوں کا منیمم جو کرائیٹیریا وہ بتایا گیا ہے اٹھارہ سال سے پتیس سال کی ایج ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کی پانچ فورٹ دس انچ ہائٹ ہونا ضروری ہے آئیڈیال ہائٹ ہو چھیں فورٹ بھی ہو تو چلے گی لیکن پانچ فورٹ دس جو ہے منیمم ہو اور ایڈیوکیشن جو ہے وہ منیمم انٹرمیڈیئٹ ہو ایف اے میں ہو ایف ایسی میں ہو آئی سی ایس میں ہو اور لاسٹ بھی آپ لوگوں کو پاسپورٹ ہونا اپنا ضروری ہے یہ منیمم کرائیٹیریا ریجسٹریشن کے لیے ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈیلیگیشن کا انتظار کرنا ہوگا جب ڈیلیگیشن انٹرویو کے لیے قطر سے پاکستان جائے گا تو آپ لوگ انٹرویو کے لیے سی ایف مین پاور میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا جو لوگ انٹرویو میں کوالیفائی ہو جائیں گے ان لوگوں کو میڈیکل کے لیے پروسس شروع ہو جائے گا اور میڈیکل کا پروسس جن لوگوں کا ختم ہو جائے گا اور جو لوگ فٹ ہو جائیں گے ان کا ویزا پروسس شروع ہو جائے گا انٹرویو سے لے کر ویزا پروسس شروع ہونے تک آپ لوگوں سے مزید چند ایک ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے جو آپ لوگوں سے سیف مین پاور وقتن با وقتن وہ آپ لوگوں سے لیتا رہے گا جن لوگوں کا ویزا پروسیس شروع ہو جائے گا ان لوگوں کا ٹکٹ آٹومیٹکلی آ جائے گا لیکن آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا سب سے مین اور اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا خرچہ آ جائے گا اس تمام ویزا پروسیس میں چار سے پانچ لاکھ روپیہ آپ اپنے مائن میں رکھیں یہ تمام تر خرچہ سیف مین پاور ڈیڈکٹ کر لیتی ہے کہ اس ویزا پروسیس میں اتنا خرچہ ہو سکتا ہے چار سے پانچ لاکھ روپیہ اپنے مائن میں رکھیں لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سفارش دیکھیں سفارش پاکستان کے ہاتھ تک تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں لیکن یہ تمام تر شارٹ لسٹیں فار ایسیمپل انٹرویو کی میڈیکل کی اور ویزا پروسیس کی تمام تر لسٹیں قطر میں جاتی ہیں اور قطر سے شارٹ لسٹ ہو کر پاکستان میں دوبارہ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ سیلیکٹ ہو گئے ہیں جب یہ تمام تر لسٹیں شارٹ لسٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت اگر آپ لوگوں کا جو قطر میں کوئی آرمی میں جوب کرتا ہے کوئی ہائی پوسٹ بھی ہے تو اگر آپ لوگوں کی سفارش وہ کر سکتا ہے تو کیا پتا آپ لوگوں کی سفارش ہو سکے لیکن پاکستان میں یہ تمام چیزیں شارٹ لسٹ ہو کر قطر سے جاتی ہیں تو مزید انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں میرے چینل پر ایک پلی لسٹ ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے سپیشلی پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے جس میں آرم فورسز سے ریلیڈے تمام تر انفارمیشن میں سیکنس وائز اب اپلوڈ کروں گا یہ بیسک انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور بھی مزید انفارمیشن اور بھی مزید ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان تمام تر جوبز کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جوب کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ تمام تر ڈاکومنٹس سے ریلیٹڈ بھی اور تمام تر جوبز اور ڈیلیگیشن کے انٹرویو کیسے ہوتا ہے میڈیکل میں کیا کیا آپ لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کیا کیا چیزوں کو فالو آپ کرنا ہوگا وہ ون بائی ون میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ صرف بیسک چیزیں شیئر کی ہیں جس میں ریجسٹریشن آپ لوگوں کو جہاں پہ کروانی ہے اور ڈیلیگیشن کے انٹرویو اور میڈیکل لیکن تمام تر جو مزید اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آگے سیکوینس وائز یہ بیسک چیزیں ہوگی سیکوینس وائز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا دسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک ڈال رکھا ہے جس میں کتنی آرمٹ فورسز قطر میں ڈیوٹیز دے رہی ہیں ان کی سیلریز کیا ہوتی ہیں ان کی سیلریز پیکج کیا ہوتی ہیں ریکروٹ کی کیا سیلری ہوتی ہیں آفیسرز کی کیا سیلری ہوتی ہیں تمام تر وہ انفرمیشن میں نے پہلے ہی اس چینل پر اپلوڈ کر دی ہے تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس ریجسٹریشن کے تھروں آگے پروسیس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کرتا رہوں گا اس کو فالو آپ کر کے آپ قطر میں جواب کر سکتے ہیں شکریہ